ہلو اسلام علیکم مائنم اس میں بنصور اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کیپٹل گروپ آف کمپنیز کے یوٹیوب چینل میں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے اوپو رینو فائیب کے بارے میں کہ کیا یہ فون ویلیو فور مانی فون ہے یا نہیں اور میں آپ کو اپنے اوپینینز بھی پروائیڈ کروں گا کہ کیا آپ کو یہ فون بھائی کرنا چاہیے یا نہیں سو اس ویڈیو کا شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ مارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہر طرح کی نئی ویڈیوز آپ جل سے جل دیکھ سکیں سب سے پہلے اوپو رینو فائیب کے ڈیزائن سے بات کرتے ہیں بیک پہ آپ کو میٹ فینیشنگ کے ساتھ پولی کاربونیٹ کا سٹف پروائیڈ کیا گیا ہے بیک پہ آپ کو لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ کوائٹ کیمرے سیٹے پروائیڈ کیا گیا ہے اب فرینڈ کی بات کریں تو فرینڈ پہ آپ کو 6.4 انچز کا ایمولیٹ پینل پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ 90 ہرز کی ریفریش ریٹ کے ساتھ آتا ہے اس ڈسپلی کے پکسل ریزولوشن کی بات کریں تو یہ ڈسپلی 1080 ملٹی پلائی بے 2400 کے پکسل کے ریزولوشن کے ساتھ آتا ہے اور اس ڈسپلی کو پروٹیک کیا گیا ہے کارننگ گوریلا گلاس 3 سے ریم اور روم کی بات کریں تو اس پون میں آپ کو 8 جی بی آف ریم کے ساتھ 128 جی بی آف انٹرنل سٹوریج پروائیڈ کی گئی ہے اور ایس جی کار سلوٹ کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پروسیسر کی بات کریں تو اوپو رینو 5 میں آپ کو سنیپ ڈریگن 720G کا پروسیسر مل جاتا ہے جو کہ 5 این ایم پر رن کرتا ہے اوکٹا کور کا سی پیو پروائیڈ کیا گیا ہے اور ایڈرینو 618 کا جی پیو مل جاتا ہے یہ کیمرہ کی بات کریں تو بیک پہ آپ کو کورٹ کیمرہ سٹیپ پروائیڈ کیا گیا ہے جس میں سے 64 میگا پکسل کا وائیڈ کیمرہ ہے 8 میگا پکسل کا الٹر وائیڈ کیمرہ ہے ایک 2 میگا پکسل کا میکرو لینس ہے اور ایک اور 2 میگا پکسل کا ڈیپ سنسر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کی بات کریں تو بیک کیمرہ سے آپ 4K at 30fps تک ریکارڈ کر سکتے ہیں فرنٹ کیمرہ کی بات کریں تو فرنٹ کیمرہ آپ کو 44 مегا پکسل کا پروائیٹ کیا گیا ہے اور فرنٹ کیمرہ سے آپ 1080p 30fps کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں یہ اوپو رینو فائف میں آپ کو 4310 ایم ایج کی بیٹری پروائیٹ کی گئی ہے جو کہ 50 وارٹ کی فاس چارجنگ کو سپورٹ کرتی ہے اور اس فون میں آپ کو ریورس چارجنگ کا فیچر بھی پروائیٹ کیا گیا ہے اس فون میں آپ کو انڈسپلی فنگرپرنٹ سکینر پروائیٹ کیا گیا ہے اس پون میں انڈرویڈ برجن کی بات کریں تو اوپو رینو 5 آؤٹ آف دا باکس انڈرویڈ 11 کے ساتھ آتا ہے جو کہ اوپو کے کلر او ایس 11 پر بیس کرتا ہے یا اب پاکستان میں اوپو رینو 5 کے پرائز کی بارے میں بات کریں تو یہ مارکٹ میں 55 to 56,000 تک کی پرائز میں اویلیبل ہے اب فائنل اوپینین کی بات کرتے ہیں کہ کیا یہ پون 55 to 56,000 تک کی پرائز میں ایک ویلیو فور منی پون ہے کے نہیں یا ایک بات تو فیکٹ ہے کہ اس پرائز رینج میں کوئی ایسا فور نہیں جو آپ کو ایمولیٹ ڈسپلی کے ساتھ 90 ہٹس کا ریفریش ریٹ پروائیڈ کریں ہاں LCD 120 ہٹس کی ڈسپلی آپ کو ملتے ہیں لیکن یار ایمولیٹ کی بات ہی کچھ اور ہے اگر پروسیسر کی بات کریں تو یار اس پرائز رینج میں آپ کو تھوڑے اچھے پروسیسر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن دوسری طرف اوپو رینو 5 میں لگائے ہوئے 720G کے پروسیسر کو دیکھیں تو وہ بھی ایک اچھا چپ سیٹ ہے اس چپ سیٹ پر گیمنگ پرفارمنس کی بات کریں تو آپ 720G پر ہیوی گیمز بہ آسانی چلا سکتے ہیں یار اکثر مجھے پہلے اوپو کے فونز اچھے نہیں لگتے تھے کیونکہ وہ زیادہ تر پرائزز میں ہائی ہوتے تھے اور آپ کو لو پرائز میں ایک اچھی پرفارمنس والے فونز مل جاتے تھے لیکن اوپو رینو 5 کے بعد سے مجھے لگتا ہے اوپو نے مارکٹ میں واپس اپنی انٹری کر دی ہے اور اب پرائز رینج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اوپو اب ریکومنٹ کرنے کے قابل ہے سو یار امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پہ لائک کومنٹ شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہمارے فیضی پیج کو بھی لائک کریے اور اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ